دوستو کوٹا ختم ہونے پر بھی بنگلہ دیش میں ہنگامیں نہ تھمیں حکومت مخالف روجان زور پکڑ گیا در حقیقت یہ احتجاج جو اس وقت بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں یہ کوٹا سسٹم سے زیادہ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف ہو رہے ہیں اسے کوٹا سسٹم کا رنگ دے کر حسینہ واجد اپنی ناکامیوں کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن بنگلہ دیش کی غیور عوام ڈٹ گئی ہے وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ رہے ہیں الجزیرہ رپورٹ کے مطابق مہنگائی بے روزگاری کرپشن اور افلاس کے ستائے ہوئے عوام سڑکوں سے ہٹنے کو تیار نہیں حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور این ممکن ہے جو خبر ہم نے آپ کو قبل از وقت ہی دی تھی کہ ملک مارشل لاکھ کی طرف بڑھ رہا ہے وہ سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کیونکہ اگر حسینہ واجد نے اسٹیفہ نہ دیا تو لازم ہے فوج مداخلت کے بعد حسینہ واجد کی حکومت کو ختم کر دیا جائے گا دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل یہاں بھارت کے بنگلہ دیش پر اثر و رسوخ سے متعلق ایک حقیقت بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی حکومت میں بھارت سے تعلقات گہرے ہوئے ہیں جس پر بنگلہ دیشیوں کی اکثریت نالاں ہیں ہر معاملے میں بھارت کے آگے جھکنے کی حسینہ واجد کی پالسی نے عام بنگلہ دیشیوں کے دلوں میں شدید نفرت بھر دی ہے معاشی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے بجائے ایک اشرے سے مہنگائی بے روزگاری کرپچن اور افلاس کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو دبانے پر توجہ دی جاتی رہی ہے جو لاوہ ایک کرسے کا پک رہا تھا وہ آج پھٹ چکا ہے دوستو بنگلہ دیش میں پرت شدد مظاہروں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا دیکھیں اگر کوٹا سسٹم پر ہی یہ احتجاج ہو رہے ہوتے تو سپریم کورٹ فیصلے کے بعد یہ احتجاج رک جانے چاہیے تھے لیکن ایسا نہیں ہوا در حقیقت عوام حسینہ واجد کی غلط پالسیوں سے تنگ ہیں عوام نہیں چاہتی کہ حسینہ واجد حکومت کرے اب کی بار جب الیکشن ہوئے تو بالکل پاکستان کی طرز پر داندلی زدہ الیکشن کروائے گئے اور حسینہ واجد کو بیرونی اسٹیبلشمنٹ کی مداقلت کے ذریعے کی دوبارہ وزیر آزم بنوایا گیا جو عوام کے فیصلے کے منافی تھا اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے عوام مہنگائی بے روزگاری سے تنگ آ چکی ہے تو انہوں نے سڑکوں پر نکلنا شروع کر دیا حسینہ واجد کی حکومت نے ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے چین سے پانچ ارب ڈالر مانگے تھے لیکن چین نے بھی یہ کہہ کر حسینہ واجد کو انکار کر دیا کہ آپ کی ہمدردیاں تو مودی کے ساتھ بہت زیادہ ہیں ہمارے خیال میں آپ کو بھارت سے یہ مدد طلب کرنی چاہیے بس چین سے یہ مو کی کھانے کے بعد حسینہ واجد نے عوام پر ٹیکسس کی بہچار کر دی جس کے بعد مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا جس طرح اس وقت پاکستان میں آیا ہوا ہے اور پھر بنگلہ دیش کی غیور عوام سڑکوں پر نکل آئی دوسری طرف اس تحریک کی پشت پر کار فرما عوامل کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا بھر کے میڈیا آوٹلٹ طلبہ تحریک کی پشت پناہی کرنے والوں کے بارے میں جاننے کی کوشش میں مصروف ہیں بنگلہ دیش میں اپوزیشن کی جماعتوں نے بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا کہ مستاق طلبہ تحریک کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی بھرپور پشت پناہی شروع کر دی ہے تاکہ وزیر آزم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کو کمزور کیا جا سکے تو سپریم کورٹ کی یقین دہانی اور فوج کے طلب کیا جانے کے باوجود بنگلہ دیش میں طلبہ کا احتجاج تھم نہیں رہا تو اب سیاسی مبسرین اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس تحریک کی پشت پناہی کون کر رہا ہے کون ہو سکتا ہے اب تک طلبہ کے کئی لیڈر انسانی حقوق کے کارکن اور اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے سیاستدان گرفتار کیے جا چکے ہیں مگر پھر بھی ملک گیر احتجاجی تحریک کہیں سے بھی رکتی یا کمزور پرتی دکھائی نہیں دے رہی سیاسی تحسیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں غیر معمولی مہنگائی ہے لوگ مہنگائی بیروزگاری اور افلاس سے تنگ آ چکے ہیں شیخ حسینہ واجد نے مسلم دنیا برخصوص پاکستان سے روابط بہتر بنانے پر خاطر خاطر جہ نہیں دی بنگلہ دیش کے ہزاروں گھرانے منقسم ہیں یعنی ان کے لوگ پاکستان میں بھی رہتے ہیں پاکستان سے کشیداتا لکات کے ہاتھوں ان ہزاروں گھرانوں کو بھی مشکلات کا سامنا رہا ہے افغانستان کی طرح بنگلہ دیش میں بھی پاکستان کے خلاف شدید نفرت کی فضا تیار کی گئی ہے دوستو حقیقت میں مہنگائی کرپشن اور افلاس کی چکی میں پسنے والے بنگلہ دیشیوں کو اپنے دل کی بھراس نکالنے کے لیے کوئی معقول موقع درکار تھا طلبہ تحریک نے وہ بھرپور موقع فراہم کر دیا یہی سبب ہے کہ کوٹہ سسٹم کے بارے میں سپریم کورٹ کے واضح اعلان اور یقین دہانی کے باوجود عوام سڑکوں سے ہٹنے کو تیار نہیں بیشتر مقامات پر طلبہ کی قیادت میں عوام نے فوج کا سامنا کرنے سے بھی گریز نہیں کیا فوج کو حکم دیا جا چکا ہے کہ کرفیو کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سڑکوں پر آنے والوں کو دیکھتے ہی گولی مار دی جائے مگر فوج اور نیم فوجی دستوں نے اب تک اس حکم کی تعمیل نہیں کی چند ایک مقامات پر انتہائی نویت کی صورتحال پیدا ہونے پر ہی پولیس اور فوج نے گولی چلائی ہے دوسو شیخ حسینہ دوہزار ناؤ سے وزیر آزم ہے جنوری دوہزار چوبیس میں وہ پانچویں بار وزیر آزم بنی اپوزیشن جماعتوں نے ان پر انتخابی دھاندلی کا الزام آئیب کیا تھا اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت بنگلہ دیش نیشنلس پارٹی نے الیکشن کا بائیکارٹ کیا تھا دوسو دوسری طرف گزشتہ روز سپرینگ کوٹے ایک بار پھر سماعت کی اور طلبہ کو اتمنان دلانے کے رولنگ دی کہ کوٹہ بحال نہیں کیا جائے گا مگر اس کے باوجود ملک بھر میں طلبہ کا احتجاج جاری رہا طلبہ کے ایک گروہ کا کہنا ہے جب تک حکومت مطالبات کی منظوری کا حکم نامہ جاری نہیں کرتی احتجاج ختم نہیں ہوگا دس دن کے احتجاج کے دوران بنگلہ دیش میں طلبہ سمیت ایک سو پچاس سے زائد افراد جہاں بحق ہو چکے ہیں ماہ روا کے دوران ہزاروں طلبہ نے سرکاری ملازمتوں میں فریڈم فائٹرز کی اولاد کے لیے تیس فیصد کوٹے کے خلاف سرکوں پر آنے کا فیصلہ کیا تھا ایک آئی کوٹ نے دوزار ٹھارہ میں ختم کیے جانے والا کوٹہ بحال کر دیا تھا جب حکومت نے سپرین کوٹ سے رجوع کیا تو اس نے تیرہ جولائی کو کوٹے کی بحالی روک دی تھی دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہیں